حکومت نے آرمی چیف اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف کی تقرریوں کے نوٹفیکیشن جاری کر دیئے گزٹ نوٹفیکیشن کے مطابق جنرل آسی منیر تین سال کے لیے آرمی چیف تائنات جنرل سید آسی منیر انتیس نومبر کو بطور ستر میں آرمی چیف کی کمانڈ سمحا لیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق ساہر شمشاد مرزا کو تین سال کے لیے چیرمنٹ جوائنٹ چیف کے عہدے پر تائنات کر دیا گیا جبکہ ان کی تائناتی کا اطلاق ستائیس نومبر سے ہوگا وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف جنرل لدیم رضا کی ریٹائرمنٹ کے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیئے جنرل کمر جاوید باجوہ انتیس نومبر اور جنرل لدیم رضا ستائیس نومبر کو ریٹائر ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے نئے آرمی چیف جنرل آسی منیر اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساہر شمشاد کی الگ الگ ملاقات ہیں وزیر اعظم نے آرمی چیف کو مبارک بات دی اور کہا کہ امید ہے آپ کی سربراہی میں مسلح افواج قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے احسن انداز میں نمٹیں گی وزیر اعظم نے چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اس سے قبل چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساہر شمشاد اور نئے سپا سالار جنرل آسی منیر نے ایوان صدر میں صدر مملکت عارف حلوی سے بھی ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف ترک صدر کی دعوت پر دو روز کے لیے ترکیہ چلے گئے وزیر اعظم استمبول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے بنائے جانے والے پی این ایس خیبر کے کام کا بھی افتتا کریں گے دورے کے دوران شہباز شریف اور رجب طیب اردگان کی درمیان ملاقات ہوگی روانگی سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ترکیہ میں رہنا گھر جیسا محسوس ہوتا ہے پاکستان اور ترکیہ میں تعاون مزید بڑھایا جائے گا سابق پی ٹی آئی رہنما فیصل وارڈا نے ناہلی کیس میں سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی تاہیات ناہلی پانچ سال میں تبدیل کر دی سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کو تاہیات ناہل قرار دینے کے بعد ان کی غیر مشروط معافی قبول کرتے ہوئے فیصلے میں نرمی کر دی فیصل وارڈا نے امریکی شہریت کے حوالے سے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے سینٹ کی نشست سے بھی استیفہ دے دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال کی سربراہی میں فیصل وارڈا کے بیان حلفی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی معافی تسلیم کرتے ہوئے تاہیات ناہلی کا حکم قلدم قرار دے دیا پی ٹی آئی کو فیضاباد پر جلسے کے لیے چھپن شرائط کے ساتھ اجازت نامہ جاری کر دیا گیا ذریع انتظامیہ کی جانب سے شرائط میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کو فیضاباد کو چھبیس نومبر کی رات خالی کرنا ہوگا انتظامیہ نے راولپنڈی پولیس کو جلسے کے لیے تمام ضروری سیکیورٹ اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے سرکاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم راولپنڈی کھیلنے کے لیے پہنچ رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی اور انتظامیہ سیکیورٹی اداروں کے تہشدہ راستے کو استعمال کریں گے عمران خان جلسے سے پہلے اور جلسے کے بعد سن روف والی گاڑی استعمال نہیں کریں گے زخمی حالت میں صرف اپنی قوم کی خاطر نکل رہا ہوں قوم ہر صورت راولپنڈی پہنچے عمران خان کا 26 نومبر کو راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے اجتماع کے حوالے سے ویڈیو پیغام جاری انہوں نے کہا کہ مارچ میں شریک ہو کر قوم یہ پیغام دے گی کہ حقیقی آزادی کی حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ترجمال پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی رہنما مسرد جمشید چیما نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کے لیے لاہور سے مرکزی جلوس کل روانہ ہوگا مطالباد کی منظوری تک عوام راولپنڈی کی سڑکوں پر موجود رہیں گے مسرد جمشید چیما نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے بارہ ازلا سے کافلے آج شام پانچ بجے روانہ ہوں گے جو کل دوپہر ایک بجے تک راولپنڈی پہنچ جائیں گے اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور جلسے کے پیشے نظر راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم فیض آباد کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا جاری مراسلے کے مطابق اسلام آباد سے راولپنڈی جانے کے لیے ایکسپریس وے پر فیض آباد اور مری روڈ پر بھی فیض آباد کے مقام سے رکابٹیں لگا کر بند کر دیا گیا اور اس کے مطابق اسلام آباد کی حدود میں کہیں بھی راستے کنٹینرز لگا کر بند نہیں کیے گئے آرمی چیف کے اہل خانہ کی ٹیکس معلومات لیکھ ہونے پر ایف بی آر کی تحقیقات ابتدائی ریپورٹ میں انڈ لینڈ ریوینیو کے دو افسران کو برطرف کر دیا گیا ذرائع کی مطابق ڈیپٹی کمیسٹر انڈ لینڈ ریوینیو آتف نواز وڑیچ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ڈیپٹی کمیسٹر انڈ لینڈ ریوینیو ظہور احمد کو بھی عہدے سے فارق کر دیا گیا افسران سے ڈیٹا لیکھ ہونے کے سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں وفا کی وزیر داخلہ رانا سناولہ نے کہا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے دوبارہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے کے لائک نہیں انہوں نے آئینی ذمہ داری کو سیاسی رخ دیا رانا سناولہ نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر مملکت نے رسمی طور پر سمری پر دستخط کرنا تھے عارف علوی اور عمران خان بے نکاب ہو گئے ہیں وزیر آزم اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کر سکتا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ امید ہے کہ پی ٹی آئی راستے بند نہیں کرے گی اگر ایسا ہوا تو وفا کی حکومت اپنا کام کرے گی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے قومی کرکٹ ٹیم کے عزاز میں دیے گئے عشائیہ میں شرکت کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے قومی کرکٹر سے بات چیت کی اور ان کی کارکرتگی کو سراہا عشائیہ میں آرمی چیف نے قومی کرکٹر کپتان بابر آزم اور شاہین آفریدی سے گفتگو کی جنرل کمر جاوید باجوا نے شاہین آفریدی سے ان کی انجری سے متعلق دریافت کیا آرمی چیف نے کہا کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے جو لیڈر اپنی غلطی نہیں مان سکتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا قومی کرکٹرز بہت اچھا کھیلتے ہیں کھلاڑی اپنی کارکرتگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے محنت کریں ڈالر کو بریک نہ لگ سکی قیمت میں مزید اضافہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں آٹھ پیسے اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چوبیس روپے پر پہنچ گیا دوسری جانے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا مصبت آغاز ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو تیس پوائنٹس اضافے سے تین تالیس ہزار کی حد عبور کر گیا معروف کومیڈین اسمائل تارہ انتقال کر گئے کچھ عرصے سے گردوں کے آرزے میں مبتلا تھے انہیں جمعیرات کو کراچی کے نیجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ چل بسے اسمائل تارہ نے اپنے فنی سفر کا آغاز تھیٹر سے کیا لیکن انہیں شہرت انیس سو اسی کی دہائی میں پی ٹی بی کے مزاہیہ خاکوں کے پروگرام ففٹی ففٹی سے ملی وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے بھی مزاہیہ اداکار اسمائل تارہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار فٹبال ورڈ کپ میں گروپ میچز کا پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا فیفا ورڈ کپ میں آج گروپ اے اور گروپ بی کی ٹیمیں مددے مقابل ہوں گی پہلا میچ ایران اور ویلز کے درمیان کھیلا جائے گا فیفا ورڈ کپ کا دوسرا مقابلہ قطر اور سینگال تیسرا نیدر لینڈز اور ایکواڈور جبکہ آخری میچ انگلینڈ امریکہ کے درمیان کھیلا جائے گا قطر میں جاری فٹبال ورڈ کپ میں گروپ ایج کے میچ میں پرتگال نے گھانا کو دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے دی رونالڈو پانچ فٹبال ورڈ کپ ٹورنامٹس میں گول سکور کرنے والے دنیا کے پہلے فٹبالر بن گئے